جب گرمی کرے تنگ اور کچھ تھنڈا تھنڈا پینے کا کرے من تو جلدی سے بنائیں یہ پودینے کا شربت یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے اس میں کتنے ویٹامین ہوتے ہیں یہ بھی مجھے بتانے کوئی آشکتہ نہیں ہے اس میں ہم نیمبو کا بھی پیرو کریں گے تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نیمبو میں جو ویٹامین ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں گرمی سے بچانے میں بہت بہت زیادہ مدد کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ گرمیوں کا سب سے ہیلڈی ہر شربت یہی ہے تو اسے بنانے کے لیے دیکھیں میں نے کیا کیا ہے پہلے ہم مکسینیں گے میں نے ایک کٹوری جو ہے ہمارا پودینہ لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اب اس کو ہم اپنے مکسر گرینڈر میں ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈالیا ہے یہ میں نے بڑا باول لیا تھا کیونکہ یہ جب گرینڈ ہو جاتا تو بہت تھوڑا سا رہ جاتا ہے اور سب سے بڑا ٹپ اس کا یہ ہے اس کو ہم دو دن کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں جیسے شربت ہم اٹ ای ٹائم بنائیں گے یہ دیکھیں اب جیسے یہ میں بیٹر تیار کر رہی ہوں یہ میں نے پودینہ ڈال لیا ہے اس میں میں نے جو سوا دمسار نمک ڈالا ہے نمک میں کونٹیٹی تھوڑی رکھوں گی پھر اس میں میں نے یہ ڈالا ہے مسالہ اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے کالا نمک یہ دیکھیں یہ بس میں نے انگیڈنٹ اس میں ابھی ڈالے ہیں جو ہے تھوڑا سا جیسے چینی ڈالیں گے چینی ہم نے یہ دیکھیں جو ہے اس کے حساب سے ڈالنی ہے میں نے ایک کٹوری میں یہ دیکھیں کتنی میں ڈال رہی ہوں دو چمچ ہو چکے ہیں یہ تیسرا یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں چوتھا چمچ یہ میں نے بڑا باو لیا تھا اس لیے میں اس میں پانچ چمچ جو ہے چینی ڈالوں گی چینی آپ کم زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ شربت بنائیں گے تب اس میں بھی ہم تھوڑی سی ایکسٹرہ ڈال ہی لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں پانچ چمچ جو نہیں ڈال دیا ہے یہ انگیڈنس آپ جرور یاد رکھیں اسی سے یہ شربت ہے یہ بہت زیادہ healthy اور delicious بنائیں گے یہ جو بیٹر ہے یہ ہم بنا رہے ہیں اس کو ہم رکھیں گے آپ اس میں مرچی کا تھوڑا سا تیسٹ چاہتے ہو تو ڈال سکتے ہو لیکن یہ آپ کے لئے optional ہے یہ جروری نہیں ہے تو اب اس کو ہم مکسی میں جو ہے چلائیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پھر اس میں ڈال کر اس کو مکسی کو ہم چلائیں گے اور یہ دیکھئے اب مکسی میں کیا کرنا ہے مکسی کو بند کر کے اس کو ہم نے grind کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکسی میں پیس جائے یہ دیکھئے یہ پیس رہا ہے نا ہمارا جو ہے یہ دیکھئے اب پیس رہا ہے تو اس کو اس طرح سے پیس کر ہم نے کیا کرنا ہے اب پہلے ایک گلاس لینا ہے اس میں ہم ڈالیں گے یہ جو ہے ہمارے ice cubes کیونکہ تھنڈا تھنڈا چھل چاہیے نا کوئی اچانک سے آ جائے نا تب بھی ہم اس کو easily بنا سکتے ہیں اس میں اب ہم یہ دیکھیں اس کا one fourth means two سے ایک گلاس کا چوتھا ایسا ہے یہ دیکھئے اس میں ہم نے اس کو ڈال دیا ہے اب اس میں اور کیا ڈالیں گے یہ بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو بنایا ہوا تھا اس کو آپ میں پہلے بتا رہی ہوں اس کو آپ دو دن تک سٹور کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور جب چاہے آپ تھنڈا تھنڈا جو ہے ہمارا بنا کر پی سکتے ہیں اس میں اب ہم جو ہے ڈالنے والے انگیٹس ہیں یہ میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے سوادنو سا اس کو آپ چاہے تو پانی ڈالنے کے بعد بھی ڈال سکتے ہیں سوادنو سا اب میں نے اس میں کیا ڈالا ہے آدھ ہانی بو اس کو ہیلتی بنانا ہے اور ٹیسٹی بھی بہت ہی جیادہ بنانا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی اس کو پینے کے بعد آپ چیک کریجے اگر آپ کو اور بھی جیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ اس میں چینی بھی تھوڑی سی اور ڈال سکتے ہیں نہیں تو اوشکتہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے چینی اس میں اینک ڈالی ہوئی ہے جتنی ہمیں چاہیے تھی یہ دیکھئے ہمارا جو شربت ہے یہ دیکھئے کتنا دیکھنے میں یمی لگ رہا ہے بہت زیادہ یمی لگ رہا ہے پینے میں تو یہ اتنا زیادہ یمی ہوگا کہ آپ سوچ پین سکتے ہیں اب اس کو جو گانش کرنے کے لئے ہم نے یہ دیکھئے جو ہمارا پدینہ اور اس طرح سے نیمبو سلائس گا دیا ہے یہ دیکھئے ہمارا جو ہے شربت ہے وہ دیکھنے میں جتنا یمی ہے پینے میں اس سے بھی کہیں گنات زیادہ یمی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بھی کومنٹ کر کر